جی اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہو سیت بھی ٹھیک ہے جی تو آج ہم بنانے لگیں چکن گرل جی کمرشل کا وہ مزہ نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھ سے پناہ کے کھانے کا مزہ ہوتا ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اچھا خاصا نمک لگایا ہے اس کو اور نمک لگانے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر کے اندر رکھے دینا ہے جب بھی آپ کو اسے لے کریں مرگے کا خاص کر کے یہ بریلر کا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا نمک لگا کر اب اس کا جو پانی نکل چکا ہے اس کے اندر سے اور نمک جو جذب ہو چکا ہے اب اس کو دو کر ساف کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نیسلے کی کریم لی ہے اس کے ساتھ بہت ہی نرم ہو جاتا ہے گوشت اور سب سے پہلے ہم نے یہ ڈال یہ دیکھیں یہ دو چمچ ادرک کا پیسٹ ہے سبز میرش کا پیسٹ دو چمچ لیسن کا پیسٹ یہ دو چمچ سانف اور یہ اس میں خشک دنیا اور تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر کے پیسٹ بنا دی ہے یہ چمچ سرخ میرش ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا ہل دی ہے آدھا چمچ اور دو چمچ نمک ہے دو چمچ یہ کچھری پوڈر ہے ابھی آپ کہیں تکا بنایں باربی کیو بنایں گرل کریں گوپ میٹ کو تو یہ لازمی ڈالنے کی کوشش کریں تو ابھی ہم یہ سب چیزیں جو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چلی سوس ہے یہ تھوڑا سا ہم چلی سوس اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ بھی بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا یہ پہلے لیمو تھوڑا سا اس کے اوپر نو چوڑ لیتے ہیں یہ تین ادھر لیمو لی گیا ہے پہلے اس کے اوپر لیمو نو چوڑ لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مسالے کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے لگا دیا ہے اور ہم اس کو تین گھنٹے کے لیے میگینیٹ کر دیں گے وہاں ہے ہم تین گھنٹ اس نے کہا زیادہ اس کا محبہ موسیقی 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 آپ تھوڑا سا بھائی سے پوچھ سکتے ہیں ابھی وہ کھانے میں مصروف ہیں پھر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا رہتے ہیں پیشان آج تک ایسی ہوتلاں دے بھائی کے کھانا شانا کیتے ہیں بڑے فنکشن رو ٹینڈ کیتے ہیں لیکن اس طرح دا مزا نہیں آیا گیڑا مزا جو بھائیرہ نے چکن تھیار کیتے ہیں بہت ہی اچھا بنیا مرشاللہ بہت تیسٹی ہے ٹھیک ہے جو بھائی آپ تھوڑا سا بہت کھانے تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے میں اجازت دیں اور انشاءاللہ نئے کونٹینٹ کے ساتھ نئی ریسپ کے ساتھ پھر حضر ہو جائیں گے تو اللہ حافظ